السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ انوار شریعت کا یہ ہمارا پارٹ نمبر تیرہ ہے تیمم کا بیان ہے یہاں سے ہم پڑھیں گے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے اب تیمم کیسے بولتے ہیں آگے وہ بتا رہے ہیں دیکھیں جواب ہے تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول دل میں نیت کرے پھر دونوں ہاتھ کی ملیاں کشادہ کر کے زمین پر ماریں دونوں ہاتھ کی ملیاں کشادہ نہیں اس طرح نہ تا اس طرح سک پھائلہ دے اور زمین پر اس طرح اس طرح ماریں گے زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لے پھر اس سے سارے موہ کا مسا کریں جیسے مالی جینا دونوں ہاتھ کو اس طرح سے کر کے اس طرح سے مارنا ہے اگر زیادہ مٹی لگ جینا تا اس طرح سے ہاتھ کو اس طرح اس طرح کر کے جھاڑ دیں گے پھر موہ کا مسا کریں گے جس طرح پانی سمودھ ہوتے ہیں موہ کا مسا کریں گے پارہ دونوں ہاتھ زمین پر مار کر داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے کہہنیوں سمیت ملے جیسے ملے یہ دہینہ ہاتھ ہے تو دہینہ ہاتھ کو یہ بائیں ہاتھ پورا اوپر کہہنی تک اور پھر یہ بائیں ہاتھ ہے تو اس طرح ملٹی سے کہہنی تک اوپر تک مسا کریں گے سوال ہے کہ زبان سے تیمم کی نیت کرتے وقت کیا کہیں جواب ہے یوں کہیں سوال ہے کہ تیمم کا یہ طریقہ وضو کیلئے ہے یا غسل کیلئے ہے تیمم کا یہ طریقہ وضو اور غسل دونوں کیلئے ہے بس نیت کرنا ہے آپ کو کس وقت نیت کر رہا ہےنا وضو کی نیت سے کر رہا ہے پھر غسل کی نیت سے سوال یہ ہے کہ اگر وضو اور غسل دونوں کا تیمم کرنا ہو تو ہر ایک کے لئے الگ الگ تیمم کرنا پڑے گا یا ایک ہی تیمم دونوں کے لئے کافی ہے جسے ماں لے جی آپ نپاک ہیں تو آپ غسل کے لئے تیمم کریں گے الگ یا وضو کے لئے کے لئے الگ کریں گے یہ ایک ہی تیمم کافی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے لیے ایک ہی تیموں کافی ہے سوال ہے کہ تیموں میں کتنی باتیں فرض ہیں جواب ہے کہ تیموں میں تین باتیں فرض ہیں نیت کرنا پورے موہ پر ہاتھ فیرنا دونوں ہاتھ ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسا کرنا اگر انگوٹھی پہنے ہو تو اس کی نیچے ہاتھ فیرنا فرض ہے اور عورت اگر چوڑی یا زیور پہنے ہو تو اسے ہٹا کر ہر حصہ پر ہاتھ فیرنا فرض ہے سوال ہے کہ کن چیزوں سے تیموں کرنا جائز ہے جواب ہے کہ پاک میٹی پتھر ریت ملتانی میٹی ایک گیرو ہے کچھی یا پکی اینٹ میٹی اور اینٹ پتھر یا چونہ کی دیوار سے تیموں کرنا جائز ہے باہریں شریعت وغیرہ سوال کہ کن چیزوں سے تیموں کرنا جائز نہیں جواب سونا چاندی تامبہ پیتل لوہا لکڑی المونیم جستہ کپڑا راک اور ہر قسم کے غلہ سے تیموں کرنا جائز نہیں یعنی جو چیزیں آگ میں پیغل جاتی ہیں یا جل کر راک ہو جاتی ہیں ان چیزوں سے تیموں کرنا جائز نہیں ہاں اگر ان پر غرد ہو تو اس غرد سے تیموں کرنا جائز ہے سوال تیموں کرنا کب جائز ہے جواب جب پانی پر قدرت نہ ہو تو تیموں کرنا جائز ہے سوال پانی پر قدرت نہ ہونے کی کیا صورت ہے جواب پانی پر قدرت نہ ہونے کی یہ صورت ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو یا ایسے مقام پر موجود ہو کہ وہاں چاروں طرف ڈینڈ ڈینڈ کلومیٹر تک پانی کا پتہ نہ ہو یا اتنی سردی ہو کہ پانی کے استعمال سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو یا کونہ موجود ہے مگر ڈولو رسی نہیں پاتا ہے ان کے علاوہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی اور بھی صورتیں ہیں جو بہار شریعت وغیرہ بڑی کتابوں سے معلوم کی جا سکتی ہے تو یہ تو بہار شریعت یہ تو چھوٹی کتاب ہے اگر زیادہ آپ کو نولیج لینی ہو تو بہار شریعت جو کی بیس جلدوں میں اس کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کیا کرے جواب جسم پر نجاست لگی ہو تو اسے دھو کر غسل کا تیمم کرے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے پھر غسل کے بعد نماز دوبارہ پڑھے فتاوہ رزویہ سوال کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے جواب ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے علاوہ ان کے پانے پر قدرت ہو جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے کہ جس چیز سے وضو جس چیز سے وضو اور غسل مطلب ٹوٹتا ہے جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جن چیزوں سے مطلب آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے ان سب سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے ویڈیو بس اتنا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو کے نوٹفیگریشن سب سے پہلے آپ کو ملے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ